مہارا جیل اور خاتو شام کے دربار میں اور شام بابا کا مندل کے اپنے گاؤں میں ہے دارہ نگری بھی ہم اس کو کہتے ہیں بڑا پویترستان ہے یہاں کے میرے بھائیوں بہنوں اور ماتاؤ اور پیارے بچوں سب سے پہلے تو میں شما پر آتھی ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا میرا کام ایسا ہے جو میرا کنٹرول میرے اوپر نہیں ہے مریج ایسا آ گیا بانویں سال کا بھوڑا بچارہ اس کا پشاپ رکا ہوا تھا دگاوا گاؤں سے آیا اور مجھے اس کا آپریشن کرنا پڑا جہاں میں سوچتا تھا کہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا میں نے درمبیت جی کو ٹائم دیا تھا کہ دس بجے کے آس پاس ہم چلے گئے ان کا پہلے تو فون آیا پھر وقت ہوتا آ کے تھوڑی دیر انتظار کیا لیکن میں ان کے ساتھ نہیں آسکا میں آپریشن تھیٹر کے اندر تھا اور اس لیے میں نے کہا کہ آپ چلیں میں تو تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا میرے کو تو آنا ہی چاہا تھا چاہے کتنی بھی دیر لگتی تو آپ ہر سال بہت اچھا آئیوجن کرتے ہیں اس سے یہ دھارمک گاؤں یہاں کی دھارمک نگری اچھا باتاورن بنا رہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے بھجن سن کے دماغ کو من کو آتما کو شانتی ملتی ہے پوچھتا ملتی ہے یہ جیون میں دنسے بھی جیادہ ضروری ہے اور بھائی چارہ بنا رہے ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے رہے اور اسی پرکار سے بھگوان کی بکتی کی طرف ہم اگرسر ہوتے رہے اور برائیوں سے دور ہوتے رہے اور اچھا ہیوں کی طرف چلتے رہے تو ہی ہمارا جو ہے اگرسر سدرے گی یہ میں بشواس کے ساتھ آپ کو خیہ سکتا ہوں اور جس دن سنسد مہتے کے ساتھ میں آیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے میں آپ کا یہ بھی دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے اس بار بہت اچھے ووٹ دیئے اور اس بات کو سنسد بھی بار بار مانتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آئے تھے مجھے پتہ لگایا کہ گیارہ لاکھ روپے کا تو وہ ہال کے لیے بول کے گئے ہیں اور سب مرسیبل کا انہوں نے ادھکاریوں کو فون بھی کر دیو اس کے علاوہ بھی میں نے کوئی ایک بات اس دن آپ کو کہی تھی کہ پہلی تو بات ہماری جو بھی سمجھائیں ہیں میں سرپنچ بجے سے یہ پراتھنا کروں گا کہ جو بھی اپنی بات ہیں الگ الگ پرستاؤ بنا کے آپ دیں اور اب وہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں رہیں گے اور ہم جو ہمارا حق ہے اس کا سوایہ لے کریں گے اور یہ بھی میں وشوات سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ڈاکٹر بھاردواز جندہ ہے دارڈو کا حق کوئی نہیں مار سکتا ہمیں اپنا پورا حق ملے گا یہ خاتو شام جی بھگوان کا آشروات اس کے لئے میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے کی باتی آگے بھی ہم جو اس گاؤں کو ہمیں ابھی بہت آکے لے کے چلنا ہے ابھی تو شروعات ہے صرف اتنا سندر کنڈ بن گیا اتنا سندر یہاں پہ ہمارے مورتیاں بن گئی اتنا بڑیا یہاں پہ شام بابا کا مندر بن گیا تو یہ سب اس کی کرپا سے ہے یہ آدمی چاہے تو شاید نہیں ہو سکتا لیکن وہ چاہے تو بھی یہ سب کچھ سنبھو ہوا ہے اور اس بات کے لئے ہم کارٹو شام جی کے چرنوں میں دھوپ مارتے ہیں اور بگوان کا دھنیواد کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں پہ اور اس آس پاس کے علاقے پہ ان کی کرپا بنی رہی اور سمسیائیں تو دیکھو ہوتی ہیں اور ان کا سمادان بھی ہوتا ہے میں ویجے بھائی ہمارے سرپنچ سے یہ پراتھنا کروں گا اور جو بھی کوئی پنچیں سرپنچیں جو بھی سمسیائیں ہیں اپنا جو آگے کا پلان ہے وہ سارا لکھ کے الگ الگ پرستاؤ بنا کے آپ لیں تاکہ ان پہ ہم جاگ رکھ ہو کے ہم کام کریں اور وہ کام ہم پورے کروائیں اور یہ اس پرکار کے آئیوجن جو آپ کے گاؤں میں ہو رہے ہیں اتنے سندر سندر بھجن سب کو سننے کو ملتے ہیں اور ابھی جو بینجی تھی اس نے کتنا اچھا ہمارے کو یہ سب کو سندیش دیا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ہم شام کے چرنوں میں اپنا من اچھے ڈھنگ سے لگائیں گے تو ہمارا کلیان ہوگا اور ویسے بھی بھگوان تو یہ ہارے کا سہارا ہے تھاٹو شام اس کی بہت مہتو ہے اور گاؤں میں یہ مندر بننے کے بعد اور یہ کنڈ بننے کے بعد دوسرے گاؤں کے لوگ یہاں پہ دیشنے آیا کریں گے ایسا میں نے بھی خوب ہاں ابھی بھی آتے ہیں اور جیسے جیسے اس کی پرستی ہوئے گی دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں پہ آیا کریں گے اور یہ ہماری دھارہ نگری ہمارے دھارڑو گاؤں کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے اور اس سے سب لوگ اچھی پرینہ لے کے جائیں گے خاٹو شام مہاراج کا آشروات لے کے جائیں گے تو ان کوئی بات نہیں یہ سمجھے ہیں یہ سانگا مائنر اور یہ دھارڑو میں جو پانی کی کمی ہیں پچھے بھی یہ کمی تھی ہم نے تھوڑا بہت کروایا تھا ٹھیک اور اس کمی کو آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ یہ جو پانی کی کمی ہے پشوہ کے پانی کی کمی ہے پینے کے پانی کی کمی ہے وارٹر ورکس میں کمی ہے سکول کی کوئی بات ہے گاؤں کی اور کوئی سمجھے ہے کوئی گلیوں کی ہیں اور یہ ساری سمجھے ہیں ہم ان کو حل کرانے کا پورا پورا پریاس کریں گے اب تو آپ شام بابا سے بس پرارک نہ کرو کرنا تو اس ہی نہیں ہے انسان کے آت میں کچھ نہیں ہے سب بھگوان کے آت میں ہے لیکن بھگوان کی کرپا اس گاؤں پہ ہے آپ کے میرے پہ سب پہ ہے تو ان شبتوں کے ساتھ مجھے آپ کے یہاں بار بار آنے کا موقع ملتا ہے میرے کو بھی اچھے بھزن سننے کا موقع ملتا ہے میرے کو بھی بھگوان شام بابا کے چرنوں میں شیش نوانے کا موقع ملتا ہے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے ان شبتوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دنیاواد اور جائے گاؤں دھارٹو جائے بابا شام اور جائے داران نتی جن نوان جائے شکریہ